بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیر سامین اکرام اب ہم آپ کو بتاتے ہیں شیس علیہ السلام کا واقعہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبال لیں اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا ادھر قابیل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا اس کی اولاد نے فتنہ فساد اور سرکشی کی زندگی احتیار کی انہوں نے قتل و غارت گری کا بزار گرم کر دیا یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ احزاب آیت 33 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناو کا اظہار نہ کیا کرو اس وقت دو نسلیں آباد تھی ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر پہاڑوں کے مرد ہش شکل تھے عورتیں سیاہ فام تھی جبکہ زمین والوں کی عورتیں حوبصورت تھی اور مردوں کے رنگ ساملے تھے اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے اس کے گرد بیڑ لگا کر سننے لگے پھر ایک دن ملے کے لیے مقرر ہو گیا اس میں ہزار ہاں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا تو واپس جا کر اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا اب وہاں کے لوگ کسرت سے میدانی علاقوں میں آنے لگے اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں احتلال بڑا بدکاری اور زناکاری عام ہوئی جبکہ یہ سب کام شیس علیہ السلام کے شریعت میں حرام تھے یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر رکھا تھا شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں لیکن شیطان مسلسل انہیں ورگلاتا رہا یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں عدریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اس بار ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روزے اول ہی سے پائی جاتی ہے قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غائیت کچھ اور ہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا انبیاء اور رسول پہ در پہ آتے رہے کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تین سو سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد ہے گویا اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہے اس لئے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں ان کا تعلق حیالات اور ذہنوں سے گڑی ہوئی باتوں سے نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی الگ ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لئے ہرگز نہیں سنائے گئے بلکہ ان سے تو بنین و انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے روزہ جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتحب کر لے گزشتہ انبیاء کی عمتیں جو بیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لے اس لئے انبیاء کے حالات سے واقفیت بہت ضروری ہے جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کتنی مرتبہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا فیرون کا واقعہ بیان ہوا موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا ذکر تو قریب قریب ستر مقامات پر آیا ہے اور مسلسل قصہ بیان ہوتا رہا کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے ناموں سے منصوب ہے لہذا جو شخص ان قصد سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈنگ ہمیں آ جائے اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں اور صاف ظاہر ہے سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شہصیت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے نمائی مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں پھر صحابہ اکرام اور صالح لوگ بھی نمونہ ہیں انبیاء اکرام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے حق بات سمجھنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین